السلام علیکم آج ہمارے ایک بھائی نے کمینت کیا وہ کہتے ہیں کہ اچھے اور میاری مرگے کہاں سے ملتے ہیں تو یہی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اچھے مرگے آپ کو کہاں سے مل سکتے ہیں سو ہائی گائز دیس is واسی میند کیسر سو لیٹس گو ٹو اسیل نوابی لیٹسٹ ویڈیو السلام علیکم جی دوستو جیسا کہ بھائی نے کہا اچھے اور میاری مرگے کہاں سے ملیں گے پہلی بات تو یہ کہ بھائی جانا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ابھی وہ تو ہم نے آپ سے پوچھا نہیں تو ہم ڈریک ٹاپ کو بتائیں گے کہاں سے ملیں گے پہلا نمبر تو بھائی اچھے یا میاری اصیل جو ہیں یہ کوئی سیل نہیں کرتا کوئی بیچتا نہیں ہے اگر کوئی کسی کے پاس چلے بھی جاتے ہیں مجبوری کے ساتھ کوئی بیچ بھی دیتا ہے ابلا تو کسی اچھے یار دوست سے مل جاتے ہیں اگر نہیں تو مجبوری کے ساتھ ہی کوئی بیچتا ہے تو وہ کہاں پہ بیچتا ہے کہاں اس کے اچھے پیسے یعنی کہ مل جاتے ہیں اسے یا کہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں یہ جو پرندوں والی دکانے ہوتی ہیں توتے چڑیاں یا ایسے پرندے ان دکانوں سے بھی مل جاتے ہیں ادھر جا کے بھی سیل کر دیتے ہیں سپیشل مرگوں والی بھی دکانے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جی لاہور بہت بڑی مندی لگتی ہے مرگوں کی یہ لاری اٹے کے ساتھ بادشاہی ماجد کے ساتھ ہی یہ ہر بندے کو پتا کہ ادھر مندی لگتی ہے اتوار والے دن بھی ادھر اچھی خاصی مندی لگتی ہے اور ہر طرح کے سیل ہر طرح کے سیل ادھر آتے ہیں تو آپ جا کے ادھر سیل بھی پرچیز بھی دونوں کام کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا ادھر گجران والا میں ادھر بھی بہت یعنی کہ جمعہ والے دن ادھر بھی مندی لگتی ہے ویسے دکانے بھی ہیں اور کشمیر روڈ پہ جائیں تو پرندوں والی دکانیں ہیں کافی ساری ہر پرندے والی دکان پہ آپ کو پانچ چار پانچ چار دس بارہ پیس جو ہے نا مرگیاں مرگے پٹھے یہ آپ کو بہت سانی ادھر سے مل سکتے ہیں اور بہت اچھے اور بہت ہی میاری پہلا نمبر تو میاری آتے نہیں اور ان جگہ پہ آ بھی جاتے ہیں کوئی مجبوری والے لوگ بیج جاتے ہیں یا جنہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے یعنی کہ اتنا پتا نہیں ہوتا وہ لوگ بھی بیج جاتے ہیں تو ادھر سے آپ کو ان جگہوں سے آپ کو سیل مل سکتے ہیں اپنی اپنی پہچان ہونی چاہیے یا اپنا اپنا شوق ہے یا کس کلر میں کس رنگ میں پسند ہے مرگے یعنی کہ اسی کلر میں یعنی کہ جو چیز بھی انسان ڈونڈنے لگتا ہے نا وہ چیز مل جاتی ہے پیسوں سے کوئی چیز بھی نہیں یعنی کہ رہتی ہر چیز مل جاتی ہے اچھا جی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ